موسیقی موسیقی قولت ربی انہا یکون لی ولد ولم یمسستی بشر قولت ذالی کل اللہ یخلو ما یشا اذا اقضا امنا فانما یقول لہو کن با یکون قدشت آیت امی اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی عزمت اور فزیلت بیان فرمائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دیگر عورتوں پر ان کو عزمت اور فوقیت عطا فرمائی ہے پھر رب العالمین نے کہا کہ قولت الملائکتو ی مریم کہ جب فرشتہ نے کہا کہ مریم یقینا اللہ تعالیٰ تن کو اپنے کلمیں کی خوشقبری سناتا ہے جس کا نام المسیح حیصہ ابن مریم ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ یہ دنیا اور آخرت کی اندر کامیاب ہے اومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے نسائلت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشنوری دی اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اللہ کا کلمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ عام طور پر جو انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے اس سے کچھ مختلف تھی خدرتی پیدائش مختلف ان کی پیدائش تھی اللہ رب العالمین نے بینا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے لفظ کن سے ان کی ویرادت کی یعنی اللہ رب العالمین نے صرف لفظ کن کہا اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کا نام بھی بیان فرمایا کہ ان کا نام المسیح عیسیٰ ابنی بریم ہے المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے کہا گیا کہ مسیح کا لغوی معنی ہاتھ پھرنے کے ہے مسح مسح سے مسیح ہے مسح کا معنی ہاتھ پھرنا ہے اور مسیح کا مطلب ہے ہاتھ پھرنے وہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف موجزہ عطا کیے تھے اس میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ جس کسی پر ہاتھ پھیرتے اگر وہ اندہ ہے تو اندہ اس کی بینائی لوٹ جاتی اگر وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا اگر اس پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی بیماری درست ہو جاتی لہذا اس مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح تھا گیا پھر اللہ نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ کے مقرب قریب ترین بندوں میں ہوں گے پھر اللہ نے کہا وہ لوگوں سے ماں کی گود کی اندر بات کریں گے اور اپنے ادھیر عمر میں بھی بات کریں گے وہ من السالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور صفت اس میں بیان فرمائی کہ ایک تو وہ اللہ کا تعلیمہ ہے دوسرے وہ مسیح ہیں تیسرے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہیں اور چوتہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور اپنی ادھیر عمر کے اندر بھی لوگوں سے بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں مختلف موجزات ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے اپنی پیدائش کے فوراں بعد ہی لوگوں سے بات کی جب وہ اپنے ماں کا دودھ پیتے تھے شیرخار بچے تھے چھوٹے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو قوت گویائی عطا کی اور انہوں نے لوگوں سے بات کی مختلف حدیث کے اندر مختلف بچوں کا ذکر اللہ کے عمی صلی اللہ علیہ السلام سے وارد ہے کہ جنہوں نے ماں کی گودھ کے اندر شیرخار کے زمانے میں دودھ پینے کے زمانے ہی میں لوگوں سے بات کی ایسے مختلف واقعات حدیث کے اندر مر بھی ہے ایک تو ذریعہ سال اس راتو سلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں بات کی اور ایک اصحاب امدود کا ایک واقعہ ہے اس کے اندر ایک بچے کے بات کتنے کا ذکر آتا ہے تیسرا بچہ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ہی ہے اور چوتھا ایک بچے کا واقعہ حدیث کے اندر ہے جس کو جھو ریج ایک بنی اسرائیل کے زمانے ہی کہ ایک عبالت گزار چاستے ان کے زمانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جو اس نے اپنے ماں کی گود میں ہی بات کی تو یہ چار قسم کے بچوں کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جنہوں نے بچپن میں ہی میں ہی لوگوں سے بات کی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ اپنے ماں کے گود میں بھی لوگوں سے بات کریں گے یعنی نوجوانی کے بعد کی جو عمر ہے وہ اس عمر میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اندر خاص اس طور پر اس عمر کا ذکر کر کے کہا کہ یہ ادھیر عمر میں بھی بات کریں گے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ان کو نبی اور رسول بنائے گا اور ان کی طرف واحی نازل کرے گا تو اس واحی کو لوگوں تک پہنچائیں گے اپنی ادھیر عمر کی اندر ایک مطلب تو یہ بھی ہوا اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتارے گا نازل کرے گا اور وہ دنیا میں آکے دوبارہ اسلام کی اشاعت اسلام کی تبلیل کریں گے تو اس آیت کے اس چکڑے سے نصول عیسیٰ کب کی بھی دلیل لے گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا کے اندر نازل ہو گئے اس پر مختلف جو حدیث کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر اس کی یہ دلیل اس سے بھی لی گئی ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر خیامت سے پہلے اتارے گا اور وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں موجود ہیں صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا وہ انکار کرتے ہیں اور اس کی تعمیر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا کے اندر نہیں نازل ہوں گے بلکہ ان کی وفات ہو چکی ہے دنیا کے اندر اب ان کا آنا نہ ممکن ہے ایسے بہت سارے باطل عقیدے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں حالانکہ اس کے تحت مختلف حدیث بھی موجود ہیں اور پرار مجید کی یہ آیت بہت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی دلیل ہیں پھر اللہ رب العرب نے آگے فرمایا کہ حضرت مریم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ کو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مجھ کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کسی انسان نے مجھ کو چھویا بھی نہیں اللہ نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے حضرت مریم کو اس بات سے بڑا تاجب ہوا کہ مجھ کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کسی انسان نے مجھ کو چھویا تک نہیں ہے اللہ رب العرب نے اپنی طاقت اپنی خدرت کا یہاں پر تذکرہ کیا اور کہا یہ اللہ کی مشیرت ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے اللہ کے لئے ازباب کی ضرورت نہیں ہے ازباب کی ضرورت تو انسانوں کے لئے مخلوق کے لئے خالق تو ازباب کو پیدا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ازباب کو پیدا کرنے والا ازباب کو پرانے والا ہے اللہ تعالیٰ کو ازباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ازباب کا محتاج نہیں ہے اسی کے اللہ نے کہا کہ اللہ کی قدرت اللہ کی یہ طاقت ہے کہ جس طریقے سے جس پہنچا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے اور کائنات کے اندر جو بھی کام کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے اگر وہ صرف کن کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام دنیا کے اندر ہو جاتا ہے بس اللہ کا لفظ کن کائنات کے اندر کسی بھی کام کے انجام دینے کے لئے کافی ہے اسی لئے اللہ نے کہا کہ رب العالمین کی داتت ہے اس کی قدرت ہے کہ وہ لفظ کن سے کائنات کے کسی بھی کام کو انجام دے سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا اسی مناسبت سے ان کو کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نمائم کو قرآن مجید کی نایات کو پڑھنے سے بھی نئے سمائنے اس پر عمل کی توفیر نتا فرمائیں آمین سبحانہ اللہم و بحمد اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قبطوحو الہ سبحانہ اللہ